ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اسے منو اور جس چیز سے روک دوں اسے رک جاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز میں نے تمہیں نہ بتائی ہو اسے یوں ہی رہنے دو اس لیے کہ تم سے پہلے کی امتیں زیادہ سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئیں لہذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو طاقت بھر اس پر عمل کرو اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے رک جاؤ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ابو جعفر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو نہ اس میں کچھ بڑھاتے اور نہ ہی کچھ گھٹاتے عبداللدردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے ہم اس وقت غربت اور افلاس اور فقر کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس سے ڈر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ فقر سے ڈرتے ہو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور تم پر دنیا آئندہ ایسی لائی جائے گی کہ اس کی طلب مزید تمہارے دل کو حق سے پھیر دے گی قسم اللہ کی میں نے تم کو ایسی تابناک اور روشن شریعت پر چھوڑا ہے جس کی رات تابناکی میں اس کے دن کی درہے ہے ابو الدردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا قسم اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک تابناک اور روشن شریعت پر چھوڑا جس کی رات تابناکی میں اس کے دن کی طرح ہے قرح بن ایاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ کو ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی اور جو اس کی تائید اور مدد نہ کرے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم دین پر قائم رہنے والا ہوگا اس کی مخالفت کرنے والا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا ابو عمبہ خلانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ ہمیشہ اس دین میں نئے پودے اگاہ کر ان سے اپنی اطاعت کراتا رہے گا شعیب کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور کہا تمہارے علماء کہاں ہیں تمہارے علماء کہاں ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے قیامت تک میری امت میں سے ایک گروہ لوگوں پر غالب رہے گا کوئی اس کی مدد کرے یا نہ کرے اسے اس کی پرواہ نہ ہوگی سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ نصرتِ الہی سے بہرہ ور ہو کر حق پر قائم رہے گا مخالفین کی مخالفت اسے اللہ کے عمر یعنی قیامت تک کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے آپ نے ایک لکیر کھینجی اور دو لکیریں اس کے دائیں جانب اور دو بائیں جانب کھینجی پھر اپنا ہاتھ پیچ والی لکیر پر رکھا اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے پھر اس آیت کی تلاوت کی اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے سو اسی کا اتباہ کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیز کار ہو جاؤ مکتام بن ما دکرب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ کوئی آدمی اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور اس سے میری کوئی حدیث پیان کی جائے تو وہ کہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے ہم اس میں جو چیز حلال پائیں گے اسی کو حلال سمجھیں گے اور جو چیز حرام پائیں گے اسی کو حرام جانیں گے تو سن لو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے ہو اور اس کے پاس جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے یا جن چیزوں سے منع کیا ہے میں سے کوئی بات پہنچے تو وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو چیز پائی اس کی پیروی کی ام المومینین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ایک انساری نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقام حیرہ کی اس نالی کے بارے میں جھگڑا کیا جس سے لوگ خجور کے باغات کی سینچائی کرتے تھے انساری نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے کہا پانی چھوڑ دو تاکہ میرے کھیت میں چلا جائے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے انکار کیا ان دونوں نے اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبیر تم اپنا کھیت سینچ لو پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو انساری غزبناک ہو کر بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس وجہ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپی کے بیٹے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبیر تم اپنا باگ سینچ لو پھر پانی روکے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈو تک پہنچ جائے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں زبیر نے کہا قسم اللہ کی میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی سلسلہ میں نازل ہوئی ہے سو تیرے رب کی قسم ہے یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اطلافات میں تجھے منصف نہ مان لیں پھر تیرے فیصلہ پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کریں موسیقی موسیقی